لاہور کا خطرناک اجرتی قاتل پشاور سے گرفتار غواش بٹ کو تھانہ شرکی پولیس نے فورٹ روٹ سے گرفتار کر لیا غواش بٹ پر معروف تاجر شیخ چنہ کے قتل کا الزام ہے اسی کی تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندی ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا یہ گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی گئی یہ دکل لاہور کے خطرناک اجرتی قاتل کو پشاور سے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس درائے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ غواش بٹ کو تھانہ شرکی پولیس نے فورٹ روٹ سے گرفتار کیا ہے غواش بٹ پر معروف تاجر شیخ چنہ کے قتل کا الزام تھا اور گزرستہ روز گزرستہ دنوں میں اس کے اقلاب جو تھا وہ نامزد مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا جس کے بعد ملزم جو تھا یہ فرار تھا اور اب شرکی پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے انچارج پولیس درائے کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انچارج مغلپورا جو تھے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ غواش بٹ کی گرفتاری کو گرفتار کرنے کے لیے پشاور کے لیے دوانا ہو چکی ہیں اور جلد اس کو گرفتار کر کے لاہور میں لے آیا جائے گا اور سلام حیدر یہ بتائیے کہ غواش بٹ کو پولیس کافی عرصے سے ڈھونڈ بھی رہی تھی عرفان چنہ کا جب سے قتل ہوا اس کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی گئی جی بالکل یہ ملزم جو تھا یہ اس کے بعد موقع پرار ہو چکا تھا جیسے ہی اس میں شہدر جس کے کلاب کو شہدر پانچ چنہ کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تو ملزم موقع سے جو اٹھوڑ کے پرار ہو چکا تھا جس کے بعد مقلی جگہوں پر اس کے سی سی ٹی بی پوٹیجز بھی مندر ایام پر رہی لیکن اب جو ہے وہ پشاور کی پولیس نے جو شرکی تھا نا شرکی کی پولیس تھی اس نے پورٹ ہوڑ سے ملزم کو گرفتار کیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم وہاں پر ہوتل میں سٹیک کر رہا تھا اور پولیس نے وہاں پر چھاپا مار کر خوفیہ اطلاع پر ملزم کو گرفتار کیا ہے اور اب اسے انچارج انویسٹیگیشن مغلپورہ اپنی ٹیم کے ہمراہ شرکی پولیس سے ارسلان حدر ایک اطلاع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ غواش بٹ غالباً ملک سے فرار ہوا ہے کیا ایسی اطلاع ٹھیک تھی کہ ملک سے فرار بھی ہوا یہ کل ایسی کوئی اطلاع جو بھی جتنی بھی اطلاع تھی ہے تمام پر اطلاع جو تھی ہے غلط تھی ملزم جو تھا یہ پاکستان نہیں تھا اور اس کے بعد لیکن ملک کے مختلف فیصوں میں جو تھا وہ جا رہا تھا تو پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے بٹی جو ٹیم تھی وہ تکشیر تھی شان حدر تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے